موسیقی آج دوہزار سترہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ نائنٹین نائن میں کہ جو حالات تھے اور آج کے اللہ کے فضل و کرم سے زمین آسمان کا فرق ہے آگے بھی میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ اس وقت لوگ خوف زدہ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آج اللہ کے فضل و کرم سے لوگ یہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم جس جماعت میں ہیں جس لیڈر کے پیچھے ہیں الحمدللہ نہ جی ایٹی ثابت کار تکی نہ سپریم کور کے جائے ثابت کار تکے وہ پانامہ لکھ سے شروع اور کامہ لکھ پر آ کر ختم کی اس نے اور اس کے پاس کوئی نواز شریف کے خاندان کے خلاف کوئی ثابت نہ کر تکا کہ نواز شریف نے کہیں بھی کرپشن کی ہے آج میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ ہماری عدلیہ ازاد ہے تو پھر مجلائے میں شرف کو بھی کر لگائیں اس کو بھی کٹیرے میں لائیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے کامہ بنوایا ہوا تھا کتنے امینی ایم پی اے کتنے بزنس مینجروں نے کامے لیے ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سرہ سار ظلم ارضیاتی کی گئی کہ ایک متحب نمائندہ جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا یہی پاکستان دوزار تیرہ میں کہاں تھی بجلی تھارا تھارا بیس بیس گہنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی کہاں تھی دشگردی کے گھر سے باہر نکلے پتہ نہیں واپس بھی گھر میں آنا کہ نہیں آنا آج پاکستان میں میرے قائد میاں نواز شریف اور میاں شواز شریف نے میند کی پاکستان سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا اور انشاءاللہ تعالی چند ماہ میں ہمیشہ میشہ کے لیے اس کا خاتمہ ہوگا اور یہی دشگردی کا بھی خاتمہ کیا اور آج یہ چیزیں پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہا تھا ہمارا لیڈر جو کہ یہ ساشے کر کے پلاننگ سے ساری سے زیادہ پلاننگ ان کو جو اپنا تینشن پہنچی ہوئی ہے وہ سی پیک کی ہے کہ پاکستان کو نواز شریف کہاں پا لے کر جا رہا ہے اس کو یہی پا رکو آگے ہم نے ووٹ مانگنے ہیں کس مو سے ووٹ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن یہ تم نواز شریف کے جو وام کے دلوں میں اس کی جگہ ہے وہ تم نہیں نکار سکتے انشاءاللہ یہ دوزار تھارہ کا لیکشن میرے اللہ نے چاہا تو پاکستان مسلم لیک نون پہلے سے زیادہ ووٹ لے کر آئے گی اور باریک سریعتیں جیتے گی انشاءاللہ تعالی